سسری کال، ویلکم ڈو بلیو بٹ مرڈا کے بارے میں، اسٹریلیا کے بارے میں، یو ایس کے بارے میں، شینگن، یوکے کے بارے میں یہ وہ کنڈریز ہیں جہاں پہ آپ ویزا اپلائی کریں گے تو شور نہیں ہے کہ آپ کو ویزا ملے تو ویزا کیسے لگے گا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ جدی آپ کو نہیں پتا کی ویزا ملتا کیسے ہے تو آپ اپلائی چاہے خود کر رہے ہیں چاہے کہیں سے بھی کروا رہے ہیں تو آپ کی فائل میں گلتیاں ایسی ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ویزا رفیوز ہو جائے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی جروری ہوں گی یدی آپ یہ چیزیں سمجھ جاتے ہو تو آپ کے لیے ایسی ہوگا ویزا لینا آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے آئے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں کہ اور بھی جو ویڈیوز اس چینل پر آئیں تو وہ آپ تک پہنچیں اور جو بھی انفرمیشن آتی ہے ویزا کے ریلیٹڈ وہ اس چینل پر ہم لے کے آتے ہیں اور کافی ویڈیوز آلریڈی اس چینل پر ہیں جہاں پہ جا کے آپ ادھر کنٹریز کے بارے میں ٹپس بھی لے سکتے ہیں تو ہم آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں اسی چیز پر بات کرنے والے ہیں اور یہ ویڈیو تھوڑی لمبی جرور ہوگی لیکن اینڈ تک دیکھ لیجئے گا آپ کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اس ویڈیو میں ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ویزا آفیسر کی سائیکلوزی سمجھنی ہوگی یدی آپ نے وہ سائیکلوزی سمجھ لی آپ کو پتہ چل گیا کہ ویزا آفیسر ایکچول میں کیا دیکھتا ہے آپ کی فائل کے اندر کہ جب آپ کو ویزا دینا ہے اور یدی آپ کی فائل میں وہ چیزیں ہیں تو آپ کو ویزا مل ہی جائے گا ایسی کون سی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی تو یہ سمجھنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کو ایکسپیرینس سے آتی ہے اور میکسیمم چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے ریفیوزل لیٹر سے کیونکہ جب آپ کے پاس ریفیوزل لیٹر نہیں ہوگا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ویزا ریفیوز کیوں ہوتے ہیں جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ویزا ریفیوز کیوں ہوتے ہیں تب تک آپ ویزا لینا کیسے یہ نہیں سیکھ سکتے تو آپ خود اپلائی کرنا چاہتے ہیں چاہے آپ کہیں سے بھی کروانے جا رہے ہیں اپلائی تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کنٹری میں ویزا ریفیوز کیوں ہوتے ہیں جدی آپ نے یہ چیز بھی پکڑ لی تو بھی آپ کا ویزا نکلنے کے چاہنس اچھے ہو جائیں گے تو ویزا آفسر کے پاس جب بھی فائل جاتی ہے تو اس کو بہت فیکٹر ہوتے ہیں جس پہ اس کو فائل کو دیکھنا ہوتا ہے بٹ ان میں سے ایک ایسا فیکٹر ہے جو یدی آپ کی فائل میں نہیں ہے اور تو آپ کو ویزا ریفیوز ملے گی آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا تو یہ فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے میکسیموم ریفیوز لیٹر میں آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا ریفیوز لیٹر اٹھا لیں چاہے آپ شنگن کا ویزا ریفیوز لیٹر دیکھ لیں چاہے یوکے کا دیکھیں چاہے یو ایس کا دیکھیں چاہے آپ کینڈا کا ویزا رفیوزر لیٹر دیکھیں آپ کو ایک چیز کومن ملتی ہے ایک پوائنٹ آپ کو کومن ملے گا وہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ویزا تو دے دیں گے بٹ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ ہماری کنٹری میں آنے کے بعد واپس نہیں جانے والے یہ ایک کومن فیکٹر ہے یہ ایک سائیکلوزی ہے جو آپ کو سمجھنی ہے کہ ویزا آفسر کو آپ کیسے کنونس کریں کہ آپ ان کی کنٹری میں جاؤ گے اور وہاں سے واپس آو گے یدی آپ نے یہ کنونس کر دیا تو ویزا لینا مشکل نہیں ہوگا ویزا مل جائے گا بٹ آپ یہ سائیکلوزی سمجھنی بڑی جروری ہوگی آپ کے لئے کیونکہ ویزا آفسر جب ویزا دے رہا تو اس کے پاس سب سے بڑا کوشن ہی یہ ہے کہ جس کو میں ویزا دینے والا ہوں کیا یہ میری کنٹری میں آنے کے بعد واپس جائے گا یا نہیں جائے گا تو آپ کی فائل کے اندر اس کو بس یہی ڈھونڈنا ہے کہ کیا ریزن ہے آپ کے پاس واپس جانے کے اور کیا ریزن ہے آپ کے وہاں پہ سٹے کرنے کے تو یہ دونوں پوائنٹس پہ ہی آپ کا ڈیسیئیچن جو ہے وہ دیا جاتا ہے آپ نے ایک چیز بڑی کومن دیکھی ہوگی کہ یدی کوئی پرسن پہلے شینگن میں ٹریول کر کے آیا ہے اور وہ واپس آ گیا تو سیکنڈ ٹائم جب اپلائی کرے گا تو اس کو ویزا کے چانس بڑھ جاتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم اس کو ویزا مل گیا اور وہ واپس آ گیا تو تھرڈ ٹائم اس کو ویزا ملنے کے چانس اور بھی زیادہ ہو جائیں گے فورت ٹائم اس کے ڈاکومنٹ تھوڑے کمی بھی رہ گئی ڈاکومنٹ کم بھی گئے پھر بھی ویزا مل جائے گا اور یاد یہ کنٹینیو اس کنٹری میں پرسن جا رہا ہے اور وہاں سے واپس آ رہا ہے تو پھر کوشن ختم ہو جاتے ہیں ویزا آفسر کے ویزا آفسر ایک دم اس کو ویزا ایشو کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرسن بار بار ہماری کنٹری میں آ رہا ہے ہر بار اپنے جو رولز ہیں جو امیگریشن کے رولز ہیں ان کو فولو کر رہا ہے اور واپس جا رہا ہے تو اس کو ویزا دینے میں وہ منع نہیں کرتے تو یہ ایک سائیکلوزی ہے جو ویزا آفسر پہ کام کرتی ہے بڑھ جدی آپ فرس ٹائم ٹریول کر رہے ہیں فرس ٹائم آپ نے فائل لگائی ہے تو پھر آپ کیسے اسے کنونس کریں تو اس میں بہت پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ کی فائل کے اندر ہیں جو کنونس ویزا آفسر کو کر سکتے ہیں تو ریفیوزر لیٹر جب آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز میں ان میں یہی ایک کومن ریزن ہے جو بار بار دیا جا رہا ہے سب سے پہلی چیز جو ویزا آفسر کو آپ نے دکھا دی اپنی فائل کے اندر تو ویزا ملے گا ہی ملے گا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو انکم پروف ہیں آپ کی کنٹری میں وہ کیسے ہیں کیونکہ پرسن کہیں پہ مو بھی ہوتا ہے تو کیا ریزن ہے اس کے مو ہونے کے سب سے بڑا ریزن ہے کہ اس کی انکم کیا ہے یدی انڈیا میں اس کی انکم اچھی نہیں ہے یا پھر جس بھی کنٹری میں رہ رہا ہے اس کی انکم اچھی نہیں ہے تو وہ انکم کو بڑھانے کے لیے کہیں نہ کہیں مو ہونا چاہے گا تو یہ ایک مین ریزن رہتا ہے میکسیمم امیگرانٹ کا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ لوگ صرف انکم کے لیے مو ہوتے ہیں ان میں بہت سے ریزن لائف سٹائل کو لے کے سکیورٹی کو لے کے یا ادھر جو پوائنٹ ہے ان کو لے کے بھی رہتا ہے بٹ مین ریزن جو ہے وہ انکم کا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یدی ہنڈر پرسنٹ مو ہوئے ہیں کسی کنٹری میں اس میں سے نائنٹی لوگ صرف انکم کے لیے مو ہوتے ہیں کہ انکم اچھی ہے ان کنٹریز کے اندر تو یہ ویزا آفسر کو پتہ ہے کہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے ہماری کنٹریز میں رہتے ہیں اور وہاں پہ کچھ سال کام کر کے واپس بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں پہ رہ جاتے ہیں تو یہ ایک مین ریزن ہے وہاں پہ رکنے کا تو آپ کے یدی انکم پروف اچھے ہیں تو آپ کے خائی چانس رہیں گے ویزا لینے کے یدی انکم پروف آپ کے اچھی نہیں ہے تو ویزا آپ کو نہیں ملنے والا تو انکم پروف کتنے چاہیے یہ کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے کسی بھی امبیسی کی سائٹ پہ آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کی انکم اتنی ہوگی تو ہم آپ کو ویزا دیں گے ہی دیں گے ایسا کہیں پہ بھی آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کینیڈا ویزا کے لیے آپ کی کتنی انکم ہونی چاہیے کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے اسٹریلیا کا ویزا لینے کے لیے کتنی انکم چاہیے اور اسٹریلیا کی امیگریشن سائٹ پہ نہیں لکھا ہوا شینگن کا ویزا لینے کے لیے آپ کی انکم کتنی ہونی چاہیے یہ شینگن کی کسی بھی کنٹری کی ویب سائٹ پہ نہیں لکھا ہوا ہے یادی آپ کو کینڈا ویزا اپلائی کرنا ہے سیم وہاں پہ بھی ان کی مگریشن سائٹ پہ آپ جائیں گے تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ کیتنی انکم ہوگی تو ہم ویزا دے دیں گے ایسا کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے بس یہ آپ کو الگ الگ فائلز کے ایکسپیرینس کے کارڈنگ آتا ہے ہم نے کافی اپلیکیشن کی ہوئی ہیں کینڈا میں بہت اپلیکیشن اسٹریلیا شینگن میں کی ہے چتنے بھی ہمارے پاس ویزاز آئے ہیں جو ریفیوز ہوئے ہیں ان دونوں کو ہم انیلائز کرتے ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ویزاز ریفیوز نہیں ہوتے ہیں ہمارے ویزاز بھی ریفیوز ہوتے ہیں ہمارے ویزاز کی اپروپل بھی آتی ہے دونوں چیزیں یہ پیرلل میں چلتی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کنسلٹنٹ کے ہنڈر پسنٹ ویزاز آئی ہیں سٹوڈنٹ ویزاز میں یہ چیز پاسیبلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ ویزاز میں ریٹن میں لکھا ہوا ملتا ہے سٹوڈنٹ ویزاز کی سکسس ریٹ کسی کی کینیڈا میں ہنڈر پسنٹ ہو سکتی ہے بٹ ٹوریسٹ ویزاز میں کسی کی بھی ہنڈر پسنٹ سکسس ریٹ نہیں ہو سکتی یہ انڈیا میں کسی کی بھی نہیں ہوگی تو یہ دی آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی ٹوریسٹ ویزاز میں ہنڈر پسنٹ سکسس ریٹ ہے یہ تو ہنڈر پسنٹ جھوٹ ہوگا وہ الگ چیز ہے کہ یدی انہوں نے ایپلیکیشن ابھی تک دو کری ہیں اور دونوں کی ویزا آگا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یدی ملٹیپل ایپلیکیشن کری ہوں گی منیموم ہنڈر ایپلیکیشن کری ہوں گی تو اس میں صرفیوزل جرور ملے ہوں گے یہ ایک سچ ہے بٹ یہ مت سوچو کی ویزا آئے گا ہی آئے گا ویزا کی گرنٹی کبھی نہیں ہوتی کہیں پہ بھی نہیں ہوتی بٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ کام کرتا ہے کیسی فائل پہ ویزا آفسر نے ویزا دیا اور کیسی پروفائل پہ ویزا آفسر نے ویزا نہیں دیا یہ دونوں چیزوں کو کمپیریزن کر کے ہی ایک جو آگے والی جو ایپلیکیشن آنی ہے وہ اس کے آڈنگ ہی ریڈی ہوتی ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک بلیوپرنٹ بھی بنایا ہویا ہے کہ یدی آپ کے فائل کے ڈاکومنٹ پروپر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ویٹ کر سکتے ہو تین سے چار مہینے ہماری ٹیم آپ کو ایک بلیوپرنٹ ریڈی کر کے دیکھیں جس میں ڈیٹیل میں ساری چیزیں آپ کے پاس آئیں گی کہ آپ نے فرسٹ منت میں اپنے اپلیکیشن پر ایسے کام کرنا ہے سیکنڈ منت آپ نے ایسے کرنا ہے تھرڈ منت آپ نے یہ کرنا ہے فورت منت آپ نے یہ کرنا ہے چار مہینے کے اندر جو آپ نے کام کیا ہے اس کے کارڈنگ آپ کا بلیوپرنٹ ریڈی ہو جاتا ہے اور چار مہینے آپ کو پلان مل جاتا ہے یا پانچ مہینے کا بھی ہو سکتا ہے وہ تین مہینے کا بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈاکمنٹ میں کیا کمیز ہے تو اس کے کارڈنگ آپ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی فائل لگائیں گے تو آپ کے ویزا جو چانسس ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کام کر کے بھی اپنا ریزلٹس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں پڑھ ہم واپس اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں کی ویزا آفسر کو آپ کی انٹینشن پہ ڈاؤٹ کیسے آپ ریموو کر سکتے ہو پہلا ریزن ہے آپ کی انکم بٹ ہمارے ایکسپیرینس کے گارڈنگ یہی ہے کہ جدی آپ نے کینڈا میں اپلیکیشن کرنی ہے تو آپ کی انکم فورٹی تھاؤزن پلس ہو تو آپ کو ویزا کے چانس اچھی رہیں گے شہرنگن میں آپ کو کرنی ہے یوکے میں کرنی ہے تو آپ کو فورٹی تھاؤزن کے اسپس جو ہے انکم اوکے ہوتی ہے بٹ آپ اسٹریلیا میں فائل کرنے جا رہے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ 50,000 کے اراؤنڈ فگر میں آپ کی انکم جرور ہو کیونکہ اسٹریلیا کا ویزا لینا تھوڑا difficult جرور ہے باقی کنٹریز سے اور اسٹریلیا انکم کو اس طریقے سے جرور دیکھتی ہے US کا انٹرویو ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی انکم کے بارے میں question جرور پیچھے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی انکم جو ہے 50,000 کے اسپس ہونی چاہیے یعنی آپ کو انٹرویو کلیر کرنا ہے جروری نہیں ہے کہ آپ کی انکم ایک سورس سے ہو یعنی آپ جاب کر رہے ہیں آپ کی انکم 30,000 مہینے آ رہی ہے ساتھ میں آپ کے پاس رینٹل انکم ہے 15,000 کی تو آپ کی انکم جو ہے 45,000 مانی جائے گی تو اس طریقے سے آپ کے multiple سورس ہو سکتے ہیں انکم کے تو آپ کو انکم پہ آپ کو فوکس کرنا ہے آپ کی انکم جو ہے جتنی زیادہ strong ہوگی اتنے زیادہ chances ہے کہ آپ کی فائل ویزا آفسر کو کنونس کر دے اور ویزا آفسر آپ کو ویزا دے دے تو یہ والا پوائنٹ جو ہے بہت important ہے تو یہ ایک بڑا secret ہے ویزا لینے کے لئے second point جو ویزا آفسر آپ کی profile کے اندر دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی family ties کیسے ہیں انڈیا میں یعنی آپ کے واپس آنے کے reason آپ کی family بھی رہے گی but ایسا نہیں ہے کہ single person کو ویزا نہیں ملتا ہے but ہم نے یہ دیکھا ہے کہ maximum اچھے result سنی کے آتے ہیں جن کے family ties جادہ اچھے ہوتے ہیں جن کے family ties اچھے نہیں ہوتے ہیں تو ان کے ویزا success rate جو ہے باقی سے تھوڑی down ہی رہتی ہے جادہ اچھی نہیں ہوتی ہے ماں پر but hundred percent denial نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایسی طرح کہ ویزا نہیں آئے گا ویزا آنے کے chances پھر بھی بہت اچھے رہیں گے ہم نے ابھی کینیڈا میں بہت ایسے ویزاز لیے ہیں جو young person تھے اور جن کی family ties strong نہیں تھے ہم نے ایسی application بہت کی ہیں جن میں پوری family کے application کری ہے اور ان کی results نکلیں اور ان کو پوری family کو ویزا ملا ہے ہم نے بہت application shengen میں بھی کری ہیں اور shengen میں بھی پوری family کے ویزاز آئے ہیں تو یہ چیزیں possibilities ہیں اور اس طریقے سے ویزاز آتی ہیں پوری family کے ساتھ but depend کرتا ہے کہ آپ کی overall profile کیسی ہے آپ کے income proof کیسے ہے آپ کے ساتھ آپ کا spouse travel کر رہا اس کے income proof بھی آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے جدی آپ husband wife travel کر رہے ہیں دونوں کے income proof اچھے ہیں تو definitely آپ کے chance رہیں گے کہ آپ انڈیا واپس آوگے آپ کی family ties strong نہیں بھی ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا تو یہ profile کو balance کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یدی ایک کی income ہے اور باقی other spouse کی income نہیں ہے اور بچے بھی dependent ہے اور income بھی کم ہے اور funds بھی کم ہے اور travel history بھی نہیں ہے تو اس case میں پوری family visa apply کرے گی تو ویزا کے chance بہت کم ہو جائیں گے but income بہت اچھی ہے ساتھ میں family ties strong نہیں ہے travel history اچھی ہے تو ویزا نکلنے کے chance وہاں پہ پورے رہیں گے تو یہ ساری چیزوں کو balance کرنا ایک جروری پارٹ ہوتا ہے آپ کو اپنی application دیکھنی پڑے گی اس کے according اپنی application کو balance کرنا پڑے گا تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ویزا آفسر کو convince کرتی ہیں اور اسی point کی وجہ سے ویزا denial بھی ہوتے ہیں اور ویزا approve بھی ہوتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی profile جو ہے وہ ویزا آفسر کے سامنے represent کری ہے کس طریقے کے document آپ نے ساتھ میں لگائیں یہ سارے points وہاں پہ کام کرتے ہیں third point جو میں نے ابھی جکر کیا تھا وہ point رہتا ہے ہمیشہ آپ کا travel history کو لے کے آپ کی travel history بہت اچھی ہے تو آپ کے ویزا کے chance اچھے رہیں گے but کون سی countries کی travel history ہے یہ بھی مہینے رکھتا ہے ویزا انڈسٹری کے اندر یہ بھی ایک بڑا scam چل رہا ہے کہ آج کی ریٹ میں travel history کے نام پہ بہت package جو ہے باتے جا رہے ہیں اور اس کی cost بہت high ہے اور ایسی countries میں travel کرایا جا رہا ہے جس کی value zero ہے اس کا benefit ہی نہیں ہے آپ دبائی travel کر کے آ رہے ہو آپ سنگاپور ملیشیا تھائیلینڈ انڈونیشیا کمبوڈیا کہا جا رہا ہے کہ پانچ countries کا travel کرائیں گے چھے countries کا travel کرائیں گے travel history strong ہو جائے گی but ایسی countries میں جانے کے بعد وہاں رکھتا کون ہے یہ تو سوچو یدھی وہاں پہ رکھتا ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ travel history کس کام کی ہوئی تو ایسی countries کا ویزا لو جہاں پہ کوئی رکھنے کے chances ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اور آپ جائیں اور وہاں سے واپس آ جائیں یہ travel history آپ کی reference create کرے گی یہ بتائے گی ویزا آفسر کو کہ آپ جانون ٹرائولر ہو آپ کہیں گئے تھے وہاں سے واپس آئے ہو منس آپ کے پاس high chances ہیں کہ اب اس country میں جس میں آپ نے ویزا apply کیا ہے وہاں سے بھی آپ واپس آو گے آپ UK سے واپس آگے تو US کو ویزا دینے میں دکت ہی نہیں ہونے آپ شنگن سے واپس آگے US ویزا بڑی easily دے دے گا تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہاں پہ تو travel history میں مانتا ہوں کہ ایک دم shengen کا ویزا نہیں ملے گا shengen بھی travel history دیکھے گا but shengen سے تھوڑی نیچے down جو countries ہیں آپ کو وہ ڈونڈ نہیں پڑے گی ان میں سے ایک south afrika بھی ہے کیونکہ south afrika میں لوگ جانے کے بعد business setup بھی کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد لوگ work permit کے لئے apply بھی کرتے ہیں آپ south afrika میں گئے اور آپ وہاں سے آپ نے work permit بھی apply نہیں کیا آپ نے business setup کے لئے بھی نہیں سوچا اور آپ وہاں سے واپس آگئے تو ایک reference create ہوگئی بہت strong reference تو نہیں create ہوگی لیکن ایک اچھی reference create جرور ہو جائے کیونکہ یہ ہم نے practically دیکھا ہے کہ جو south afrika میں جانے کے بعد واپس آتے ہیں ان کو شینگن کا ویزا easily ملتا ہے جو لوگ ٹرکی میں travel کرتے ہیں ٹرکی آپ کے لگوا سکتے ہیں پہلا آپ کے income proof سیکنڈ آپ کی family ties تھرڈ آپ کی travel history یہ تین points پہ آپ نے کام کر دیا تو ویزا آفسر آپ کو ویزا دے گا اس کے ہائی چانس ہے کہ آپ ویزا پروف ہو کے آئے گا تو امید کرتا ہوں یہ information کافی کام کی ہوگی ایسی اور ویڈیوز دیکھنی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں ایسی اور ویڈیوز لے کے ہم اس چینل پر آتے رہیں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ست شریع